ہریانہ کے یہ منہ نگر جلے میں آئے دن چوری کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اب تو چور مندروں کو بھی نشانہ بنانے لگے ہیں ایسی ہی ایک واردات سامنے آئی ہے جڑودہ علاقے سے چاہہ نمان گیٹ کے پاس یہ مندر کو ایک چور نے نشانہ بنایا صبح قریب پانچ بجے چور مندر پہنچتا ہے اور وہیں رکھی گلک کو توڑ کر ان میں سے پیسے نکالنے لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد ایک محلہ بھی وہاں پہنچتی ہے جسے دیکھنے کے بعد بھی چور اپنی واردات کو انجام دیتا رہتا ہے اور اتمنان سے چوری کر نکل جاتا ہے وہیں سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی دے رہی اس چشمدید محلہ نے بتایا کہ وہ مندر پریسر میں ہی رہتے ہیں اور جب یہ چور یہاں واردات کو انجام دے رہا تھا تو اس نے پوچھنے پر کہا کہ وہ کھلے پیسے لے رہا ہے لیکن جب وہ نکل گیا تو اس نے گلک کا تالہ ٹوٹا دیکھا اور اسے چوری کے بارے میں پتا چلا موسیقی 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 میں نے دیکھا وہ گلک کیسے خند ایسے نیچے کر رہا تھا گیرہ ہوئے تھے میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے جو پیسے گی رہے ہوں ہیں وہ سب گھلک میں ڈالو دسل پہ بھی گھلک میں ڈال ڈال دیا تھے پیجہ میں بہار آئے وہ چور گھائے پہ ہو گیا تھا ہمارے پیسے نکال لیا ہے وہ ہمارے کو نہیں معلوم ہے کیونکہ وہ انکونٹڈ پیج تھا ہمارے پیچھلے چار پانچے مینے سے اس کی گھلک کو ہم نے پولا نہیں تھا اور اس کا پتہ ہمارے کو آج دوپہر کو بتا جلا اور اس کے بعد ہم نے اپنے جب سی سی ٹی وی چھوٹے دیکھی تو اس میں ہمارے کو ایک سجن سجن تو نہیں کہیں گے چور ہی کہیں گے اس کو ایک چور اندر گھستا ہے اور وہاں سے آرام سے اس میں سے گھلک پھٹاتا ہے گھلک میں سے پیسے نکال کر کے اور نکل جاتا ہے کیا کہیں گے آج کل جو محولی اتنا ایسا ہو گیا ہے کہ ہر زیادہ تر لوگ جو ہیں نشیڑی بہت ہے ہم کو نشا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے وہ کسی بھی پرکار کا خندہ بنا سکتے ہیں چاہے وہ مندر ہو چاہے وہ بھوٹوارہ ہو چاہے مزدید ہو جہاں بھی ان کو موقع ملے گا وہ پیسہ چرانے گا وہ اپنا پیسہ چرائیں گے اور اپنا نشا پھورا کریں گے اور اس کی شکایت آج ہم نے بوڑیا گیٹ تھانے میں دردکرا دی ہے پولیس ٹوکی میں دردکرا دی ہے اور انہوں نے ہمارے سے اس کی پوٹیج منگی ہے اور ہم اس کی پوٹیج جوہاں کو پروائیڈ کر رہی ہیں